پہلے دیکھتے ہیں ہارٹ کیا ہے یہ دیکھیں میں ڈراؤ کرتا ہوں یہ کون ہے ہم اور آپ یہ ہے ہمارا پورا باڈی اور یہ دیکھیں ہارٹ ہے یہاں پہ ہارٹ ہوتا ہے کتنا بڑا ہارٹ کا سائز ہوتا ہے قریب قریب تین سو گرام وجن ہوتا ہے اس کا ایک سمجھ لیجئے کہ ایپل کے جتا ہارٹ ہوتا ہے یہ پمپ کرتا رہتا ہے اور یہ جب پمپ کرتا ہے تو یہاں سے بلڈ پورے سریر کو جاتا ہے میں ہارٹ کو تھوڑا بڑا کر کے دکھاتا ہوں یہ جو ہارٹ ہے یہ ستر بار ہر منٹ میں پمپ کرتی ہے ایک گھنٹے میں چارہزار تین سو بار اور چوبیس گھنٹے میں قریب ایک لاکھ بار پمپ کرتی ہے اور ہر بار یہ جب پمپ کرتی ہے اس سے بلڈ نکلتی ہے اور بلڈ پورے باڈی کو جاتی ہے باڈی کے ہر پارٹ کو بلڈ مل جاتا ہے دیکھتے ہیں ہارٹ کو تھوڑا بڑا کر کے دکھاتا ہوں دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ ہارٹ ہے بڑا کر کے اور ہارٹ جب پمپ کرتی ہے تو اس سے ایک ٹیوب نکلتی ہے اس کا نام ہے ایووٹا یہ ایک انچ موٹی ہوتی ہے اور یہ برانچ پورے باڈی کو ایک ایک برانچ دیتے رہتی ہے دیکھیں پہلا برانچ رائٹ ہینڈ کو دیا پھر برانچ برین کو دیا پھر لیفٹ ہینڈ کو دیا پھر یہ یو ٹرن لیا اور ہارٹ کے پیچھے سے نیچے اترتا گیا اور اب دیکھیں ادھر پیٹ میں نکلا ادھر لیور کو ادھر سٹومک کو اور پھر ادھر دونوں کیڈنیز کو دیا پھر انٹیسٹینز کو دیا اور پھر الٹیمیٹلی دونوں پیروں کو دے دیا مطلب ایک بار ہارٹ نے پمپ کیا بلڈ پورے باڈی کو پہنچ گیا اب جب ہارٹ پورے باڈی کو بلڈ دے رہا ہے بلڈ سے باڈی کو کیا ملتا ہے اکسیجن اچھا پورے باڈی کو اکسیجن جرورت ہے ہارٹ کو خود کے لیے بھی تو اکسیجن جرورت ہے اب دیکھتے ہارٹ اپنے لیے کیا لیتا ہے ہارٹ اپنے لیے تین ٹیوبیں لے لیتا ہے اور ان کے نام ہے کورونری آرٹریز دیکھیں میں دکھاتا ہوں ایک یہ رائٹ سائیڈ میں ہے اس کا نام ہے رائٹ کورونری آرٹری یہ ٹیوب کتنی موٹی ہوتی ہے میں آپ کو بتا ہوں یہ قریب قریب ایک بچے پینسل سے لکھتے ہیں اتنا بڑا ہوتا ہے ہارٹ کا یہ ٹیوب ہوتے ہیں ان کے سائیز ایک کا نام ہے رائٹ کورونری آرٹری یہ ہے رائٹ والی ٹیوب لیفٹ میں دو ٹیوب ہے اور یہ دونوں ٹیوب کو یہاں پہ دکھاتا ہوں دیکھیں ایک ٹیوب پہلے نکلا ایک پیچھے کے طرف گھوم کے چلے گئے اس کا نام ہے لیفٹ سرکمفرنس اور ایک ہے لیفٹ انٹیریئر دیسینڈنگ یہ دیکھیں یہ ڈراؤ کر رہا ہوں یہاں پہ یہ جو تین ٹیوبیں ہیں ایک کا نام ہے آر سی ہے ایک کا نام ہے لیفٹ انٹیریئر دیسینڈنگ اور ایک ہے لیفٹ سرکمفرنس یہ پیچھے کے طرف گھومتے بھی جاتا ہے سرکمفرنس مطلب گھوم کے جانا اراؤنڈ ہارٹ جاتی ہے یہ جو تین ٹیوب ہیں ان کے نام ہے کورونری آرٹریز اب ہارٹ کی بیماری میں ہوتا کیا معلوم ہے یہی ٹیوب کے اندر چربی جم جاتی ہے کولیسٹرول جم جاتی ہے مطلب یہ چربی ہم جم آتے ہیں بھگوان نہیں جم آتی ہے ہم جم آتے ہیں اور یہ بلوکیج جب بڑھنے لگتی ہے تو نیچرل یہ آپ سمجھ سکتے ہیں ہارٹ کی اپلائی دھیرے دھیرے کم ہو جاتی ہے چلیے اس بلوکیج کو تھوڑا بڑھا کر کے دکھاتا ہوں دیکھیں ہارٹ کی ٹیوب کو تھوڑا بڑھا کر کے دکھا دیتا ہوں میں آپ کو یہ ٹیوب ہے مال لیتے ہیں اب دیکھیں بلوکیج کیسے ہوتی ہے یہ ٹیوب کے اندر یہ بلوکیج کب سے شروع ہوتی ہے سوچئے یہ بلوکیج شروع ہوتی ہے قریب قریب ہماری عمر جب بیس سال کی ہو جاتی ہے آپ سمجھ لیجے بچہ جنمتہ اتنا چھوٹا ہوتا دیرے دیرے بڑھتا رہتا ہے بڑھتے رہتا ہے بڑھتے بڑھتے جب تک وہ اٹھارہ سال تک ہوتا ہے تب تک چربی کھائیں کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ یہ چربی آپ کی گروت بچوں کا گروت کرنے میں ہیلپ کرتا ہے بٹ اٹھارہ سال کے بعد یہ والی گروت ختم اب گروت کہاں کی شروع ہو گئی اب شروع ہو گئی یا تو موٹاپا والا گروت یا ہاتھ کے اندر کی بلوکیج کی والی گروت تو اب ہمیں کون سا چاہیے دونوں ہی نہیں چاہیے اب دیکھتے ہیں یہ بلوکیج سروعات کہاں سے ہوئی سروعات تو پہلے ایک پرسنٹ سے ہی ہوگا دیکھیں یہ چھوٹا سا بلوک ہوا تھوڑا سا بلوک ہوا بیس سال کی عمر ہے اب دیرے دیرے یہ بلوکیج بڑھتا جائے گا یہ دیکھیں یہ بلوکیج اور بڑھ گئی یہ اور تھوڑا بلوکیج بڑھ گیا جیسے جیسے ٹائم جاتا گیا بلوکیج بڑھتی گئی اب دیکھیں پچاس پرسنٹ بلوکیج ہو چکی ہے اچھا مریض کو پتہ ہی نہیں یہ بلوکیج بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ پچاس میں اس کے پاس ابھی پچاس کھلی ہے کوئی دکت نہیں ہے دیرے دیرے اور یہ بلوکیج بڑی اب دیکھئے ساٹھ ستر پرسنٹ بلوک ہو گیا ابھی بھی مریج کو معلوم نہیں یہ اب اسی پرسنٹ جب بلوک ہو جاتی ہے تب مریج کو پتا چلتا ہے وہ ہارڈ کا پیشنٹ ہو چکا ہے کیوں اسی کے بعد مریج کو تکلیف ہو جاتی ہے آپ سوچ کے دیکھیں اسی کے بعد کیوں کیونکہ اسی کے بعد جو ٹوئنٹی رہ جاتی ہے بیس رہ جاتی ہے وہ ہارڈ کے لیے کافی ہوتا ہے آپ سوچیں ہماری ہارڈ کی جرورت کیا ہوتی ہے ایک آدمی بیٹھا ہے اس کی ہارڈ کی جرورت سب سے کم ہے کیونکہ ہارڈ کی سپیڈ بہت کم ہے اس کو جرورت ہے دس پرسنٹ اگر وہ چلنا چاہے تو اس کو بیس پرسنٹ جرورت ہے اور ایک آدمی چل رہا ہے گھوم رہا ہے گاڑی چلا رہا ہے سیڑیاں چل رہا ہے تو اس کا بیس پرسنٹ سے کام نکل جاتا ہے تو ایک بات سوچ لیجئے جو گھوم پھیر رہا ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے اسی بلوک ہے اس کو پتا ہی نہیں وہ ہارڈ کا پیشنٹ ہے مطلب کوئی آدمی اگر چل فیر سکتا ہے اس کا مطلب اس کے پاس بیس پرسنٹ تو پکا ہی کھلاوا ہے تو اسی بلوکیز تک پیشنٹ ہمارے پاس یوزولی نہیں آتا ہے جب کوئی مریج آ کے یہ بولے کہ ڈاکٹر صاحب میں جب چلتا ہوں تو میرے چھاتی میں درد ہوتا ہے بھاریپن ہوتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں یہ ہارڈ کا پیشنٹ ہے اور اسی سے اوپر بلوکیز قریب قریب ہو چکی ہے تو ہمارے پاس کب پہنچے گا پیشنٹ اسی کے بعد آپ یہ سوچ کے چلیے جو آپ ہارڈ کے پیشنٹ نہیں ہو ان میں سے سب کے زیرو بلوکیز نہیں ہے یہ بلوکیز ہو سکتا ہے کوئی کا دس ہو کوئی کا بیس ہو کوئی کا تیس چیلیس کوئی کا پچاس ساٹھ کوئی کا ستر اسی اور تب تک ان کو معلوم بھی نہیں تو میں جو آج ہارڈ کی بیماری کو روکنے کی بات کر رہا ہوں یہ جو چڑھ بھی نا جمنے کی بات کر رہا ہوں یہ ایسا جروری نہیں ہے صرف ہارڈ کے پیشنٹ کو ہی معلوم ہونا چاہیے یہ تو سب کے لیے معلوم ہونا چاہیے کہ اب میری اگر بلوکیز بڑھ رہی ہے تو یہ بلوکیز بڑھنی نہیں چاہیے اچھا اب ایک بات سوچتے ہیں یہ بلوکیز جب اسی کے اوپر چلا جائے تو پیشنٹ آکے کمپلین کرتا ہے سر میں جب چلتا ہوں تو میرے کو چھاتی میں درد ہوتی ہے اور یہ درد لیفٹ ہینڈ میں ہوتی ہے لیفٹ سائیڈ میں ہوتی ہے اور یہ ہاتھ میں بھی جاتی ہے کچھ کچھ لوگوں کو چوکنگ ہوتی ہے سانس پھول جاتی ہے کچھ لوگ بولتے ہیں مجھے دھڑکن تیج ہو جاتی ہے میرے کو لگتا ہے چھاتی میں کوئی جلن آ رہا ہے تو یہ سب سیمٹرمز کو ہم لوگ بولتے ہیں انجائنا اور اس کا مطلب یہ اسی سے اوپر بلوکیج ہو چکا ہے اب اگر ہم کومن سینس کو یوز کریں کوئی آدمی کو پوچھوں سب یہ ہے ہارٹ کی بیماری اور جس میں دس کروڑ ہارٹ کی پیشنٹ انڈیا میں ہے اور اس بیماری کا کریں کیا تو آپ کا دماغ امیڈیٹلی پوچھے گا کہ ڈاکٹر صاحب ایک بار بتائیے یہ بلوکیج ہو کیوں رہا ہے کون سا ایسا کارن ہے جو اندر جم رہی ہے ایک آدمی میرے کو اور سٹریٹ کوششن پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب اگر اس کی جو بلیک والی آپ دکھا رہے ہو اس کا ایک پیس نکال لوں کٹ کے چاکو سے اور اس کو مایکروز کو میں دیکھوں تو اس میں دکھے گا کیا اس میں دو آئیٹم دکھے گا اس کا نام ہے چربی اور اس کا میڈیکل نام ہے کولیسٹیرول اور ٹرائی گلیسرائیڈ تو ان دونوں کا نام ایک بار نوٹ بنا لیتے ہیں ایک کا نام ہے کولیسٹیرول یہ بلوکیج بناتی ہے اور ایک کا نام ہے ٹرائی گلیسرائیڈ یہ دو جو آئیٹمز ہیں ان کو آپ کو بہت اچھے سے سمجھنا پڑے گا اور یہ دو آئیٹم کو اگر ہم بلوکیج سے روک دیں ان کو اگر ہم کھانے میں بند کر دیں تو ہارڈ کی بیماری بننا بند ہو جائے گا یہ بلوکیج بڑھنا بند ہو جائے گا اور یہ بہت ضروری ہے تو اگر آپ کومن سینس کو یوز کرتے ہیں تو کیا بولتے ہیں یہ جو بیماری کا اصلی کارن ہے یہ کولیسٹرول ٹرائی گلیسرائیڈ ان کو کیوں نہیں ہٹاتے ہیں ساول میں ہم صرف یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ جو بلوکیج بڑھ رہی ہے جو کارن ہے کولیسٹرول اور ٹرائی گلیسرائیڈ اسی کو ہٹائی ہے تو آپ یہ پوچھیں گے دوکر صاحب یہ کولیسٹرول ہے کونسی فود یہ آپ کو میں بتا دوں کولیسٹرول ایک ہی کھانے میں ہوتا ہے وہ ہے انیمل فود انیمل فود کا کیا مطلب ہے جو بھی پرانی سے بناوا کھانا ہے جیسے آپ کا چکن ہے مٹن ہے بیف ہے انڈا ہے مچھلی ہے اور دودھ بھی یاد رکھی ہے انیمل سے بناوا ہے ایک بار اور گانٹ باندھ لے کوئی بھی پلانٹ فود میں کولیسٹرول ہوتا ہی نہیں ہے اگر میں آپ کو پوچھوں کوئی بھی پلانٹ فود جیسے میں بول دوں بھئی کاجو میں کتی کولیسٹرول ہے تو آپ کو بولنا ہے نو کولیسٹرول اگر میں بولوں سفولا سن فلاور آئل میں کتی کولیسٹرول ہے سن فلاور پلانٹ ہے تو اس میں انیمل ہے نہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں زیرو کولیسٹرول تو مطلب یہ جو تیل ہے وہ کولیسٹرول نہیں ہے تو آپ پوچھتے سب یہ تیل پھر کون سا چیز ہے یہ ہے ٹرائی گلیسرائیڈ یاد رکھے گا تیل کا جو میڈیکل نام ہے وہ ہے ٹرائی گلیسرائیڈ تو آپ بولیں گے سر پھر تیل تو نہیں لینا چاہیے میں بلوں گا یہی تو ہرٹ کی بیماری کا اصلی جڑ ہے یہ تیل اور یہ کولیسٹرول یہ ٹرائی گلیسرائیڈ اور کولیسٹرول اگر ان دونوں کو آپ نے بند کر دیا تو ہرٹ کی بیماری رکھ جائے گی بڑھ نہیں سکتی ہے اور اگر سپلائی پوری کی پوری بند کر دی تو نہ صرف بیماری رکھ جائے گی یہ بیماری اندر سے نکل کے آئے گی تھوڑی کم ہو جائے گی بلوکیج اور یہی ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ بلوکیج بڑھانا بند کرو اگر تیل کی بات کرتے ہیں تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں سر یہ تیل جم کیوں رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کھانے میں کچن میں جب کھانے میں تیل یوز کرتے ہیں آپ ایک کام کیجئے سام کو کچن میں جائیے اور جہاں کھانا بنا ہے گیس کی چلہ جو ہے اس کے بگل والے ٹائل میں ہاتھ لگا کے دیکھیں ہاتھ میں کیا جم رہا ہے آپ دیکھیں گے ہارٹ میں کچھ گیلا گیلا سا کوئی گریزی آئیٹم جم رہا ہے وہ کیا ہے تیل ہے اچھا لیڈیز لوگ اس کو سابون لگا لگا کے سام کو ساف کرتی ہیں اچھا ایک لیڈی کو میں نے بولا ایک مہینے تک ساف نہیں کرنے دوں گا آپ سو سکتے ہیں کیا ہونے والا ہے وہ تیل کا لیئر بائی لیئر جمتا رہے گا اچھا سوچئے یہی تیل کا لیئر ہزمنٹ کے ہارٹ کے اندر جمع دے تو کیسا لے گا ہزمنٹ بھی کیوں پریوار کے سارے لوگوں کے ہارٹ میں جمع کرتے ہیں اور یہی آج کل ہو رہا ہے وہ جو تیل آپ کھانے میں استعمال کر رہے ہیں وہی تیل ہارٹ کے اندر جمتا جا رہا ہے بلوکیج بنتا جا رہا ہے اور یہی مین پرابلم ہے ہارٹ کی بیماری کا کہ یہ دو آئیٹم کو ہمیں پہچان کرنا بہت جروری ہے پر انفورچونیٹلی ہمارے جو ہارٹ کے ہسپٹل ہے جو کارڈیولوجیسٹ ہیں ان کو ان دونوں سے کوئی مطلب نہیں ہو بولتے ہیں بھائی دیکھو آپ بلوکیج بڑھاؤ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہم ان کی بات ہی نہیں کریں گے جب آپ کی بلوکیج بڑھ جائے تب ہم بائی پاس سرجری کر دیں گے تب ہم انجیو پلاسٹی کر دیں گے یہ میرے کو بہت غلط لگ رہا ہے میرے کو لگ رہا ہے جو ہارٹ کے پیشنس کو پہلے تو یہ بدھا دینا چاہیے کولیسٹرول ہے کیا چیز ٹرائیگلیسرائیڈ ہے کیا چیز تو اس کی ہارٹ کی بلوکیج بڑھنا بند ہو جائے اور ہارٹ کی بیماری بڑھے گا نہیں تو آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک بار سوچ کے دیکھیں یہ ہارٹ اٹیک روکنا کیسے ہے ایک آدمی کو میں کبھی کبھی پوچھ لیتا ہوں ایک نوٹ کی گڑی ہے اور اس میں روبر بینڈ لگا ہے میں نوٹ گھسائے جا رہا ہوں تو روبر بینڈ کا کیا ہوگا کھینستا جائے گا کھینستا جائے گا روبر بینڈ ایک دن بست ہو جائے گا اگر میں بولوں کہ روبر بینڈ نہ بست ہو اس کے لیے کیا کرنا ہے تو آپ کے پاس امیڈیٹ لی آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب پھر نوٹ گھسانا بند کرو مطلب اگر اس کے اندر میں اور کچھ کولیسٹرول اور فیٹ نہ گھساؤں تو پھٹنے کا چانس نہیں ہے میں ایک سٹیپ اور آگے جاتا ہوں کچھ نوٹ نکال لیتے ہیں آپ سوچیں اگر بلوکیج کے اندر سے کچھ نوٹ نکال لیں کچھ فیٹ نکال لیں تو ہٹ اٹیک کے چانسز کیا ہیں پھر کوئی چانس نہیں ہے یہ سیمپل لوجک آپ کو سمجھنا ہوگا کہ نوٹ کی گھڑی سے میں نوٹ نکال رہا ہوں روبر بینڈ ہیلا ہو رہا ہے اب پھٹنے کے چانس اور یہی میں ہجاروں لوگوں کو سکھا رہا ہوں کہ اگر آپ کی بلوکیج ستر ہے اسی ہے نبے ہے اور ابھی تک ہٹ اٹیک نہیں ہوا ہے اور اگر آپ نے یہ کولیسٹرول ٹرائیگلیسرائیڈ کو ایک دم ختم کر دیا اور اس کے اندر سے سپلائی باڈی کو سپلائی بند کر دیا کولیسٹرول ٹرائیگلیسرائیڈ کا تو باڈی کیا کرے گا اندر سے جو کولیسٹرول ٹرائیگلیسرائیڈ ہے اس کو نکال لے گا اور اگر وہ نکال لے گا تو روبر بینڈ ہیلا ہوگی ہٹ اٹیک کے کوئی چانس نہیں ہے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ کھانے میں تیل ایک بوند بھی نہیں دینا ہے اگر not a single drop of تیل دیا جائے تو ہمارا اصلی کام تو ہو جائے گا کہ ایک ہماری اندر جھمنا بند ہو جائے گی اور دوسرا ہے کہ کولیسٹیرول non-vegetarian food بند کر دو امریکہ کے پریسیڈنٹ ہے کلنٹن مجھے یاد دو ہزار چار میں ان کی بائی پاس سجری ہوئی اور میرے پاس لوگ آکے بولے سار دیکھیں کلنٹن نے بائی پاس سجری کیا نئی ٹیوب لگ گئی پتا چلا چھے سال بعد دو ہزار دس میں اس کی پھر سے بلوک ہو گئی اب اس بار انہوں نے سپرنگ لگا لیا جب ان کو ریالائز ہوا کہ سپرنگ پھر سے بند ہونے والی ہے تب یہ جا کے ملے امریکہ میں ہمارے جو وہاں پہ کولیگس ہیں ڈاکٹر دین اورنیس سے اور اورنیس نے ان کو بتایا کہ نہیں آپ بلوکیج بڑھانے والا پروسیس کو ہی بند کرتے ہیں انہوں نے بولا سب دو ہزار چار میں ہم کو یہ بتا دیا جاتا تو میرے کو بائی پاس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تو انہوں نے الٹیمیٹلی سی این این ٹی وی میں بتایا کہ بلوکیج میں اگر پہلے ہی ہٹا لیتا بلوکیجنگ پروسیس روک دیتا تو ہمارا کام بن جائے گا تو یاد رکھئے بلوکیجنگ پروسیس بند کرنے کے لیے دو چیز کولیسٹرول اور ٹرائی گلیسرائیڈ تو اگر بینہ تیل کے بینہ کولیسٹرول اور بینہ تیل کے ٹرائی گلیسرائیڈ کے اگر ہم کھانا بنا سکتے ہیں تو ہرڈ کی بیماری کو رکا جا سکتا ہے اور اس کو ریورس بھی کیا جا سکتا ہے